ملک بھر کی طرح گوجرانوالا میں جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا گیا جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لنگر اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی نوید احمد چوہان کی یہ رپورٹ دیکھئے بھی نہایتی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے پورے اتمینان طریقے سے منایا جا رہا ہے اور صبح سے ابھی شام تک ابھی نات ہوانی جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اور جب کہ نیشنل پیس آف امن کمیٹی کے زیر اختمام پچاس پونڈ کا کیک تیار کروایا گیا اور ہمارے ساتھ چیئرمین وائس چیئرمین اور جنرل کونسل صاحب موجود ہیں آئیے ان سے جان دیں گا کیا کہنا ہے اس موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب تفریص کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا گارہ گوندا جا رہا تھا مجھے اس وقت نبوت تفریص کی گئی تو یہ سارا کچھ ان کے کرم سے ہے ان کے قدموں کی تفیل ہے تو ہم ان کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں سارے دوست اور انشاءاللہ تا قیامتہ کیے سلسلہ ایسے جاری رہے گا عید ملاد نبی کا دن ہے اور سب دوست بھائی یہاں کٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اچھا پروگرام ہے اور تا قیامت جسے رہا ہمارے چیزمین صاحب نے کہا ہے کہ تا قیامت انشاءاللہ تلا یہ پروگرام جاری رہے گا آج ہی جیسا کہ آپ نے سنین کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری رہے گا ملک بھر کی طرح حافظہ بارد میں بھی جشن عید ملاد نبی نہائیت مذہبی عقیدت و اعترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے عید ملاد نبی کا مرکزی جلوس دربار مروان شاہ سے نکل کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کلمہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا شہزاد کھرل کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اس طرح حافظہ بارد پنڈی بٹیاں میں بھی جشن عید ملاد نبی بارپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے مساجد گھروں بزاروں اور دکانوں کو برکی کم کموں سے سجایا گیا ہے ہر طرف آقا کی آمد کی صدایں گونج رہی ہیں ملاد نبی عقیدت و اعترام اور نر بھی جوش و جذبے سے منایا جا رہی ہے اسی سسلے میں آج دربار مروان شاہ پنڈی بٹیاں سے ایک نلوس نکالا گیا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کلمہ چوک پنڈی بٹیاں میں اقتصام پذیر ہوا جلوس کے رستے میں سکوٹی کے انتہائی ساکت انتظامات دیکھنے کو ملے اور جلوس کے رستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئیں تھیں اس موقع پر علماء اکرام اور دیگر رہنماؤں جن میں چودری بابر شفیق آرائن سابق چیرمن منسل کمیٹی عبدالخالق قادری مولانا نور حسین اور جید علماء اکرام نے شرکت کی پرانس میں گستخانہ خاکوں کی اشارت کی پورزور مضمت کی گئی اور ملکی ترقی و خوشحالی اور ملکی سلامتی کے لیے یہ اجتماعی دعائیں بھی کی گئیں گئیں ایمرائمنٹ ٹیم کے ساتھ شہزاد خرل بیورو رائل نے اضافضا پاک پتن میں فرید نگر پولیس نے اگواہ ہونے والے دو افراد کو بہاولپور سے بازیاب کروا لیا پولیس کے مطابق ملزمان کو شبہ تھا کہ دونوں افراد کے ان کی بیویوں سے ناجائز تعلقات تھے نوجوانوں کو اگواہ کرنے کی سی سی ٹی وی پوٹیج رائل نیوز نے حاصل کر لی تھانہ فرید نگر پولیس نے پاک پتن سے اگواہ ہونے والے نوجوان اشفاق اور انصر کو بہاولپور سے بازیاب کروا لیا ایس ایچو فرید نگر محمد افضل جتوئی نے رائل نیوز کو گتایا کہ ملزمان کو شبہ تھا کہ دونوں نوجوانوں کے ان کے بیویوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں ملزمان مغوی افراد کے برسہ کو کاروائے کرنے پر قتل کی دھمکیاں دیتے تھے پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے نوجوانوں کو بازیاب کروا لیا پولیس نے واردات میں ملوث چار افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برامت کر لیا رکھ کرتے ہیں لالیاں کا جہاں پر اڈا شیخن سیوریج کے ناکست انتظامات مکینوں کے لیے وبال جان بن چکے ہیں سیوریج کے لیے مہیا کی گئی جگہ نہ ہونے سے پانی گلیوں میں جمع ہونے لگا سیوریج کے لیے مقامی طور پر منتخب کی گئی جگہ پر پانی کی نقاسی بند کر دی گئی گندے پانی کو جمع کرنے کے لیے جگہ نہ ہونے پر مکینوں کے گھروں کے سامنے پانی جمع ہونے لگا ہے تانگلے والا کے چک نمبر 623 گافبے میں مزرع صحت دودھ بنانے والی فیکٹری کا معاملہ تھانگڑ پولیس نے ملزمان علی اکبر اور ندیم کو گرفتار کر لیا ایس پی صدر رانہ محمد اشرف کی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او گڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس جالی دودھ بنانے والے مکرو دھندہ میں ملاویس ملزمان تصور باکر زفر ارقبال کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں فیکٹری سے چار ازار دو سو پچاس کلو گرام سکم ملک پاودر پانچ سو کلو گرام وے پاودر دو ازار چونسٹھ لیٹر غیر میاری کوکنگ آئل برامت کیا گیا ایک سو بیس کلو گرام سوڈیم سائٹریٹ پندرہ کیمیکل بھی برامت ہوئے سی ایم سی کلو کیا گیا تیار شدہ مزرع صحت دودھ کو پنجاب فود آتھارٹی ٹیم کیمرہ ضائع کر دیا گیا اور فیکٹری میں دودھ بنانے والا سامان اور آئل ٹینکر اور جو دوسری چیزیں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا بولٹن میں خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شاٹ برینک کا ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہیے